چلی آگے بڑھیں گے نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے طرف سے جمہ کشمیر سے باہر کومن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ دوہزار تیس کے لیے اپنے امتحانی مراکز کو نامزد کرنے کے بعد راجوری زلی کے بہت سے لوگ مایوسی کے حالت میں ہیں اس فیصلے سے طلبہ خاص طور پر دور دراز کے علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور کچھ طلبہ کے ایڈمیٹ کارڈ بروقت طلبہ تک نہیں پہنچ پائے امتحانی مراکز کو جمہ کشمیر سے باہر منتقل کرنے کے فیصلے سے نہ صرف غیر ضروری مالی نقصان ہوا ہے ان خاندانوں پر بوجھ ہے جو پہلے ہی ختم کرنے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں لیکن ان کے بچوں کو غیر ضروری مشقت اور تھکن کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے سی او ایٹی کا اگزام جو کی اس وقت دیش بار میں چل رہے ہیں اور جمہ کشمیر کے بچوں کے لیے جو بڑی سمسے آ رہی ہے وہ یوٹی سے باہر ان کا اگزام لیا جا رہا ہے میرے ساتھ اس وقت کچھ ایسے سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں جنہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو رازوریز علاقے کے ایک دور درہ علاقہ میں رہتے ہیں اور یہاں سے انہیں اوٹ آف یوٹی اگزام کے لیے جانا پڑتا ہے اور کس طرح کی مشکلیں انہیں آتی ہیں اور وہاں بھی انہیں ٹائم پہ جو ہے وہ ایڈمیڈ کارٹ نہیں ملا کافی بچوں کے ساتھ ایسا دکھا جو ہے ہوا ہے میرے ساتھ کچھ بچی ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے جانتا ہوں کہ کس طرح کی مشکلوں کا سامنا انہیں کرنا پڑا جی آپ بتائیں کیا نا میں پڑی جس میری بہن نہیں ہے اس کا اگزام تھا نائن جون کو اس نے نائن جون کو ٹو پی ایم تک وہ چیک کر رہی تھی کہ انٹی میشن آیا ہے نہیں آیا تب تر اس کو کوئی نہیں آیا تھا جب شام کو اس نے چیک کیا کہ اس کا ایڈمیڈ کارٹ کارٹ بہن نائن جون کو اور اگزام اس کا تب تک ہو گیا تھا تو اس وجہ سے ان کا پیپر جو ہے کینسل ان کو کرنا پڑا اب ان کا اس وجہ سے سال بھی ویسٹ جا سکتے ہیں ان کو بہت ساری پرابلم فیسٹ کرنا پڑ رہی ہیں ہم یہی بولیں گے کہ واپس پیپر کنڈکٹ ہو ورنہ ان کا سال جو ہے ویسٹ ہو جائے گا اس کا پہلا اگزام یہ نہ ہونی یہ تو کینسل ہو گیا پہلے کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہی میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اگر یہ اگزام کنڈکٹ کروانا چاہا تھا ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں تھی ہمیں بھی اچھا تھا کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہمارے لیے تو اچھا سوچا ہوگا لیکن دور دراز کے ایریا کے لوگ جب اتنی اتنی دور جائیں گے کیسے جائیں گے ان کے پاس تو کئی بچے ایسے ہیں جن کے پاس تو فارم بھرنے کے پیسے بھی نہیں تھے اب میری بیٹی کا اگزام کینسل ہوا ہے شاید اور کتنے بچوں کا اگزام ایسے کینسل ہوا ہوگا میں آپ کے مادھیم سے گورنمنٹ تک LG سرکار تک یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز انٹی میشن لیٹر جو ہے بچوں کو دو دن پہلے تو دے دیجئے اس کا سمیدان نکالا جائے اور جن بچوں کے اگزام ہو چکے ہیں جنہی جو اگزام نہیں دے پائے ان کا دورہ سے اگزام جو ہے وہ کروایا جائے نیو جیٹر کے لیے راجوری زلہ سے میں شکتی شرما اپنی پارٹی نے ریشنگر شوپیا میں ایک کنونشن کے انعقاد کیا پارٹی صدر الطاف بخاری نے کنونشن میں بی جے پی سمیت تمام اہم سیاسی جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے دور میں پیلٹ اور شہری قتل عام کاروائی تھی انہوں نے بینائیس سے محروم ہوئی لڑکی انشاہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے محبوبہ مفتی ذمہ دار ہے بخاری نے کہا کہ اس وقت جب انہوں نے پیلٹ کے بارے میں محبوبہ مفتی سے پوچھا تو انہوں نے مجھے پارٹی سے نکال دیا اپنی پارٹی کے صدر نے کہا کہ جمع کشمیر میں یہ نو برس بے مثال نہیں رہے کیونکہ جمع کشمیر کے خصوصی اختیارات چھین لیے گئے اور ڈی ڈی سی کو بغیر اختیارات کے منتخب کیا گیا ہے بخاری نے کہا کہ بی جے پی کے نو سال بے مثال تھے یا نہیں یہ الیکشن میں پتا چلے گا جمع کشمیر اپنی پیلٹ دار کے کھیل میں لوگ اسے انہوں کا خون کر جاتے ہیں میں اس سارے معاملے کو ذاتی طور پر پسند نہیں کروں گا میں یہی کروں گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی طریقہ کار ہے ایک بچی حادثے کا شکار ہوئی ہم سب کو اس کی مدد کرنی چاہیے لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک راستہ دکھایا کہ جب تم کسی سے خیر کرو جب تم کسی سے نیکی کرو تو دائیں ہاتھ سے کرو بائیں ہاتھ کو اس کا پتہ جب آپ اس کو ایڈورٹائز میں لے جاتے ہیں فیس بک میں لے جاتے ہیں فوٹو کھنچواتے ہیں تو یہ ریاکاری ہو جاتی ہے یہ قدرت کا قانون ہے جب کوئی کچھ حاصل کرتا ہے تو دنیا اس پر گرو کرتی ہے ہم سب کو گرو کرنا چاہے ایک مشکل دور سے وہ بچی نکلی اور کامیاب ہوئی یہ ہم سب کے لیے پیرنا بھی ہے کہ چاہے کتنا بڑا مشکل آپ پڑے اگر آپ ایڈ کر لیں کہ میں نے فیس کرنا ہے اس بچی نے اکیلی نے فیس کیا جیسے آپ کہتے ہیں اور اس نے ایک پڑا زندگی کا تو آگے حاصل کیا اللہ کرے وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو اور جہاں تک بات ہے کہ اس کو اس وقت کیوں کوئی نہیں آیا شاید وہ اس وقت کے حکمران جواب دے سکتے ہیں موسیقی موسیقی